اسلام علیکم ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک وارڈ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو سوشل میڈیا پر موجود اطلاعات کے مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے نیلم ویلی میں فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے بھارتی فورسز شہری عبادی کو نشانہ بنا رہی ہیں جس کے نتیجے میں اب تک دو آر شہری شہید ہو چکے ہیں بھارتی فوج کی ایل او سی پر اشتیال انگیزی کے بارے میں ٹویٹر پر نیلم ویلی کے ہیشٹیگ ٹاپ ٹرین کر رہا ہے اور بھارتی سارفین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج نے ایل او سی گراس کر کے پاکستانی چوکیوں پر گبزہ کر لیا ہے جس سے متعلق بھارتی فوج کا بھی بیان سامنے آیا ہے جہاں سوشل میڈیا پر پچھلے چند گھنٹوں سے وادی نیلم پر بھارتی فوج کے حملے کی خبریں آ رہی ہیں تو وہیں بھارتی سوشل میڈیا سارفین یہ خبریں بھی پھیلا رہی ہیں کہ بھارتی فوج نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم میں گھس کر پاکستانی فوجیوں پر قبضہ کر لیا ہے اس کے علاوہ آزاد کشمیر پر بھارت کی جانب سے اسرائیلی ساختہ سپائک میزائل بھی داغے جانے کا دعویٰ کیا کیا ہے بھارتی فوج کی جانب سے لائن ایف کنٹول پر پاکستانی مورچوں پر سپائس ٹو تھاؤزن میزائل فائد کیے گئے ہیں جبکہ بھارت نے اسرائیل سے اسی طرز کے مزید جدید میزائل حاصل کر لیے ہیں تفصیلات کے مطابق معروف دیفائی تجزیہ کار زید حامد کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں تہل کا خیز دعویٰ کیا گیا ہے زید حامد کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے لائن ایف کنٹول پر اشتیال انگیز کارویاں کی جانے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس مرتبہ بھارت نے لائن ایف کنٹول پر سپائس میزائلوں کا استعمال بھی کیا ہے زید حامد کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے سپائس ٹو تھاؤزن میزائلوں سے پاکستانی فوج کے مضبوط مورچوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے سوشل میڈیا پر وادی نیلم کا ہیشٹیگ مسلسل پچھلے چند گھنٹوں سے ٹاپ ٹرینٹ بنا ہوا ہے جس میں مختلف صارفین ایل او سی سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس شیئر کر رہے ہیں بھارت میں سوشل میڈیا صارفین نے یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ بھارت کی افواج نے ایل او سی پہ لگی بارڈ کو کاٹ کر وادی نیلم میں دیشت گردوں کے مبینہ ٹھکانوں کو تباہ کر کے پاکستانی چوکیوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے اس کے جواب میں بھارتی فوج کے ترجمان نے فوری طور پر اس خبر کی ترتید کی ہے کہ بھارتی فوج نے وادی نیلم میں گھس کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں موجود پاکستان آرمی کی چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ وادی نیلم پر حملے اور ایل او سی پر جاری گھولاباری سے متعلق پاکستانی قوم کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹ کا انتظار تھا تو وہ بھی آ گیا ہے ایل او سی پر بھارتی فوج کی شتیار انگیزی جاری پاک فوج کا بھرپور جواب بھارتی فوج کی جانب سے لائن اپ کنٹرول ایل او سی پر شتیار انگیزی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے پاک فوج کے انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز کے ڈریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کے مطابق لائن اپ کنٹرول پر بھارتی فوج کی شتیار انگیزی کا پاک فوج نے بھرپور جواب دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دیواز ایکٹر پر بھارتی پوسٹوں کے تباہ ہونے اور بھارتی فوجیوں کے جانی نقصان کی اترات ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ کن اور نیلم والی میں فائرنگ کا کوئی بڑا تبادلہ نہیں ہوا اور بھارتی میڈیا کے کن اور نیلم والی سے متعلق خبریں بے منیاد ہیں خیال رہے کہ وزیر عظم عمران خان نے بھارت کو خبردار کیا تھا کہ بھارت اپنے اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے جالی آپریشن کرنا چاہتا ہے اگر بھارت نے کوئی جالی آپریشن کیا تو مو توڑ جواب کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا دوسری جانب بھارت میں متنازع شہریت بل کے خلاف احتجاج جاری ہے جبکہ پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال اور فائرنگ سے ہلاک افراد کی تعداد اکیس ہو چکی ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں ریاست اتر پردیش میں ہوئی ہے جہاں ہلاک افراد کی تعداد بندرہ ہو چکی ہے اتر پردیش میں صورتحال کشیدہ ہے جس کے باعث متعدد سکول اور کالج بند کر دیے گئے جبکہ بیشتر حساس ازلا میں انٹرنیٹ سرویس موطل ہے یوپی کے مختلف شہروں میں متنازع بل کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے مظاہرین پر طاقت کا بے دریگ استعمال کیا گیا ریاست کے مختلف شہروں میرٹ بنجور ورانسی فیروز آباد کانپور اور سنبل میں مظاہرین کو بھارتی پولیس نے گولیاں مار کر حالا کیا جبکہ اس دوران متعدد افراد زخمی بھی ہوئے یوپی پولیس کے درجمان کے مطابق ریاست میں دس دسمبر کے بعد سے ہونے والے مظاہروں میں اب تک پندرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں ایک آٹھ سال کا بچہ بھی شامل ہے جو کہ گزشتہ روز ایک ریلی کے دوران بھگدر مچنے کے نتیجے میں جان کی بازی ہار گیا تھا پولیس درجمان کا کہنا ہے کہ مظاہروں کے دوران چار ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت سات سو پانچ افراد زیر حراست ہیں جبکہ مظاہرین سے جھٹموں میں دو سو تریسٹ پولیس اہلکار بھی زخمی ہیں بھارت کے دیگر ریاستوں میں بھی شہریت کے متناس قانون کے خلاف ہونے والے مظاہرین میں شریک ہزاروں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ ریاست آسام کے علاوہ کالکتہ جنائے لکھنو اور ممبائی سمیت مختلف شہروں میں بڑی تاتات میں مظاہرے کیے گئے جبکہ ریاست کرناتکہ کے شہر منگلور میں اتوار تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے دوسری جانے بھارت کی حکم راجمات بی جے پی سے تعلق رکھنے والے کرناتکہ کے ہندو انتہا پسند وزیر سیاحت سیٹی روی نے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کوشی کی دھمکی بھی دے دی ہے متناسے شہریت بل 9 دسمبر 2019 کو بھارتی پارلیمنٹ کے ایوانے زیری یعنی کے لوگ سبا سے منظور کروایا گیا تھا اور 11 دسمبر کو ایوانے والا یعنی راجے سبا نے بھی اس بل کی منظوری دی تھی بھارتی پارلیمنٹ کے ایوانے زیری میں وزیر داخلہ امید شاہ کی جانب سے بل پیش کیا گیا تھا جس کے تحت پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھارت جانے والے غیر مسلموں کو شہریت دیے جائے گی لیکن مسلمانوں کو نہیں تارکی نے وطن کی شہریت سے متعلق اس متنازے تھرمیمی بل کو ایوانے زیری یعنی لوگ سبا میں 12 گھنٹے تک بحث کے بعد قسرت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا لوگ سبا کے بعد راجے سبا میں بھی اس متنازے بل کو قسرت رائے سے منظور کیا جا چکا ہے متنازے شہریت بل بھارتی صدر رامنات کووین کے دستخد کے بعد باقاعدہ قانون کا حصہ بن گیا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت کی مختلف ریاستوں میں مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد مدنازے شہریت کے بل پر آج بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہریں کر رہے ہیں اور مظاہرین دھرنا دے رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست بحار کے شہر پٹنا میں آل انڈیا سٹوڈنٹس فیڈریشن کے ارکان نے ٹرینے رکوا دیں جبکہ دارالحکومت نئی دیلی میں بھی چودہ میٹرو سٹیشن بند کر دیے گئے ہیں نئی دیلی کے علاقوں میں سرکاری حکامات پر موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بھی موطل کر دی گئی ہے اتر پردیش اور کرناٹکا میں بھی دفعہ 144 نافذ کر کے پولیس کی بھاری نفری کو تائینات کر دیا گیا ہے اور متنازے قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر پولیس اہلکاروں کی جانب سے لاتھیاں برسائی جا رہی ہیں نئی دیلی میں لال قلعے کے قریب دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود مظاہرین کی بڑی تعداد زمہ ہوئی اور مودی حکومت کے خلاف نار بازی کی جس پر پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا دوسری جانب اتر پردیش کے مختلف شہروں میں بھی مظاہروں میں شریک باسٹ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے نئی دیلی میں ہونے والے مظاہرین مشتل افراد کی جانب سے بسوں میں توڑ پھوڑ اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا جبکہ پولیس چوکی اور موٹر سائکلوں کو بھی آگ لگا دی گئی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نئی دیلی میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں بارہ پولیس اہلکار سمیت 21 افراد زخمی ہوئے دوسری جانب گلکٹہ آر تامیل آجو میں بھی ہزاروں افراد متنازع قانون کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے جس کے نتیجے میں مظاہرین کی پولیس سے جھڑپے ہوئیں بھارتی ریاست اسام کے چند علاقوں سے کرفی اٹھا لیا گیا تاہم موبائل انٹرنیٹ سرویس بدستور بند ہے علاموازی شہریت کے متنازع قانون پر سوشل میڈیا پر پوسٹ کے الزام میں 113 افراد کو بھارتی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دوسری جانب بھارتی حکومت نے شہریت کے متنازع قانون کے خلاف مظاہروں کے دوران توڑ پوڑ کرنے کا الزام لگا کر شہروں کی پراپرٹیز ضبط کرنا شروع کر دی گئی ہیں اتر پردیش کے ہندو انتہا پسند وزیر اعلیٰ یوگی عدتیانات نے دھمکی دی تھی کہ توڑ پوڑ کرنے والوں سے جرمانے لیے جائیں گے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق یوگی نات کی دھمکیوں کے دو روز بعد ہی اتر پردیش کے مختلف ازلا میں مظاہرین کے گھروں کی نشان دہی کر کے ان کی پراپرٹیز سیل کر دی گئی ہیں مظافر نگر میں انتظامیہ نے مظاہروں کے دوران پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کا الزام آئید کرتے ہوئے پچاس دکانیں سیل کر دی ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ دکانوں کے مالکان توڑ بھوڑ میں ملوث تھے جنون میں مبتلا بھارتی پولیس کے حلکاروں نے گورکپور میں مظاہرین کی تصاویر چوراہوں پر لگانا بھی شروع کر دی ہیں دوسری جانب شہریت کے متنازے قانون کے خلاف بھارت میں مظاہروں میں شدت آ گئی ہے مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں دو ہفتوں کے دوران ہلاک افراد کی تعداد 26 ہو گئی ہے جبکہ چار ہزار سے زائد افراد کو پولیس گرفتار کر چکی ہے تو دوستو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے بھارت کا یہ ہمیشہ سے شیوہ رہا ہے کہ وہاں پر رہنے والی تمام اقلیتیں دوسری جتنی بھی ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا جاتا ہے ان کو اندرونی طور پر پریشان کیا جاتا ہے کاروباری لحاظ سے پریشان کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کو بھی وہاں پر آزادانہ طریقے سے زندگی جینے کا حق نہیں دیا جاتا وہاں پر گائے زبا کرنے پرپابندی ہے اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں گھروں میں رہنے والی خواتین کی عزت پامال کی جاتی ہیں جب وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو ایسا لباس پہن کر نکلنا پڑتا ہے جو کہ ان کا اپنا ایک ذاتی لباس ہے مسلمان خواتین باپردہ ہو کر اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتی ہیں تو یہ وہ سارے مسائل ہیں جو بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو اس وقت درپیش ہیں جبکہ اس کے برقس اگر پاکستان کی بات کی جائے تو الحمدللہ پاکستان ایسا پر امن ملک ہے جہاں پر تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے ان کو تمام قسم کی آزادانہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی تہواروں کو بھرپور طریقے سے منا سکیں اور اپنے جتنے بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں ان کو منا سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی پریشانی ان کے لیے پیدا نہیں کی جاتی سو دوستو ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے آپ بھی کمنٹ باکس میں پراؤڈ ٹو بیا پاکستانی لکھ کر ہماری حوصلہ افضائی کریں اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ